پولیس والوں کو میرے گھر پہ ایک دن ہو گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بھائی آج یہ لوگ واپس چلے گئے ہوں گے بٹ نہیں آر گائز یہ لوگ ابھی تک میرے گھر کے اندر ہی ہیں اس لیے میں تو سوچ رہا ہوں کہ ان لوگ کو باہر نکال دوں کیونکہ ابھی بہت ہو گیا ہے بھائی ایک گھنٹے کے لیے گھر دیا تھا ان لوگ کو اور ابھی پورا کا پورا ایک دن ہو گیا ہے اور نیا ہیلیکاپٹر بھی آ گیا ہے لیکن یہ سوپر کارز کس کی ہیں پولیس کی گاڑیاں نہیں دکھ رہی ہیں مجھے جلدی سے اپنی گاڑی کو گراج کے اندر پاک کرتا ہوں بٹ ایک منٹ بھائی اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا ان لوگ نے ابھی اگر ایسے ہی چلتا رہے گا تو پھر بھائی میرا گھر میرے ہاتھ سے نکل جائے گا مجھے پولیس چیف سے بات کرنی ہوگی اور اس کے لیے مجھے جانا ہوگا گھر کی چت پر لیٹس کو بھائی جلدی سے اندر چلتے ہیں اور پھر میں پولیس چیف کو کہتا ہوں کہ آج میرا گھر کھالی کر دے کیونکہ بھائی مجھے بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے کبھی رات کو بارہ بجے ان لوگ کی گاڑیاں نکلتی ہیں یہاں سے کبھی رات کے تین بجے یہ لوگ کسی پریزنر کو پکڑ کے لے کر آتے ہیں اور پھر وہ چلا رہا ہوتا ہے میری نیند خراب ہوتی ہے مگر یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی اپگریڈ کر دیا ان لوگ نے میرے گھر کو یہاں پہ بھی ٹی وی لگا دیا ہے سر یہ ٹی وی نہیں ہے ہم لوگ ڈیٹا چیک کر رہے ہیں کہ پولیس چیشن کو کس نے بلاسٹ کیا تھا تم لوگ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے چلو بھائی ابھی یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو اور یہاں پہ چیرز پڑی ہوئی تھی سر چیرز ہم لوگ آپ کو نہیں دلا دیں گے ایسے کیسے نہیں دلا دوگے کدھر گیا ان لوگ کا چیف کدھر ہے بھائی سیدھا چیف کے آفیس کے اندر جاتا ہوں اور پھر اس سے بات کروں گا کیونکہ جو پولیس کیپٹن مجھ سے بات کرتا ہے نا اس کے پاس زیادہ آثورٹی نہیں ہے جیسا ان لوگ کا چیف چاہتا ہے یہ لوگ بالکل ویسا کرتے ہیں کوئی ہے کیا اندر سر آپ کو کل بتایا تھا نا کہ انٹری آلاوڈ نہیں ہے آپ کی سر یہ چیف کا آفیس ہے پتہ ہے پتہ ہے کونسا آفیس ہے پارٹی کے لیے اس نے یہ والا آفیس بنا کے رکھا ہے اور ابھی آپ لوگ مجھے یہ بتاؤ بھائی یہ دکھنے میں کہیں سے آفیس لگ رہا ہے کیا ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی ڈانس فلور ہے میرے گھر میں یہ کچھ بھی نہیں چلے گا اور یہ دیکھو بھائی یہاں پہ اس نے سوفے رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ میرے خیال سے یہ سوتا ہوگا لیکن جو بھی ہو میں نے ان لوگ کو گھر دیا تھا صرف اور صرف ایک دن کے لیے ابھی ٹائم پورا ہو گیا ہے مجھے یہاں پہ کوئی بھی نہیں دکھ رہا اندر جا کے چیک کرتا ہوں تم لوگ کا چیف کدھر ہے ارے سر وہ تو پولیس چیف ہے نا ہم لوگ کی مرضی نہیں چلتی اپنی مرضی سے آتے ہیں اپنی مرضی سے جاتے ہیں تم لوگ کی جتنی مرضیاں چلنی تھی نا اتنی چل گئی ہیں بھائی یہ دیکھو گولڈ کتنا زیادہ ان لوگ کے پاس سوٹھیڑ سارے پیسے بھی ہیں میں نے ان لوگ کو اپنے گھر کے اندر پولیس چیشن بنانے کی پرمیشن اس لیے دی تھی کیونکہ بھائی یہ لوگ مجھے ایک دن کے دیتے تھے پورے کے پورے دس کروڑ اور کل کے پیسے تو مجھے مل چکے ہیں لیکن آج کے پیسے ابھی تک نہیں ملے اور اگر مجھے پیسے نہیں ملیں گے تو میرے گھر کے اندر ان لوگ کی انٹری بھی بند ہو جائے گی یہ رہا بھائی اسی سے تو میری بات ہو رہی تھی سر میں آپی کو ڈھونڈ رہا تھا یہ دیکھو آپ کے پورے کے پورے دس کروڑ یہی تو میں دیکھنا چاہ رہا تھا پورے کے پورے دس کروڑیں ایک دن کے دس کروڑ تم لوگ لاتے کہاں سے ہو سر دیکھو آپ کو پتہ ہے نا کہ میں نے آپ کی جان بچائی تھی وہ پریزنر سے بچایا تھا نا میں نے آپ کو بچایا تو تھا تم نے مجھے پریزنر سے لیکن وہ ہے کدھر مجھے دیکھ نہیں رہا اور وہ گراج کے اندر گاڑی کھڑی ہوئی ہے پہلے تو جیل تھی وہاں پہ سر ہم لوگ کے پاس انفرمیشن آ گئی ہے کہ ہم لوگ کے پولیس چیشن کو کس نے بلاسٹ کیا تھا اور یہ والی انفرمیشن ہم لوگ کو پریزنر نہیں دی تھی مار دیا اس کو کیسے لوگ ہو تم لوگ انفرمیشن لینے کے بعد مارنے کی کیا ضرورت تھی سر وہ آپ کو بھی تو مارنے کی دھمکی دے رہا تھا نا اگر میں آپ کو بچاتا نہیں تو وہ مار چکا ہوتا آپ کو ٹھیک ہے تمہارا مسئلہ ہے جیسا سمجھ میں آتا ہے ویسا کرو اور یہ پیسے آج کے ہیں رات کے بارہ بجے تم لوگ یہاں سے نکل جاؤگے ارے نہیں نہیں سر یہ چوبیس گھنٹے کے پیسے ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے کے نہیں بارہ گھنٹے کے پیسے ہیں سر ابھی یہ کوئی ہوتیل تھوڑی ہے گھر ہے آپ کا چوبیس گھنٹے مطلب ایک دن یہ ایک دن کے دس کروڑ دے دیا آپ کو اور کل بھی دس کروڑ دیئے تھے کل والے پیسوں کی تو میں گاڑی لے کر آ گیا ابھی ان والے پیسوں کا کیا کروں گا کافی زیادہ پیسے ہیں اپنے گھر کو اپگریٹ کرنے کا سوچتا ہوں لیکن گھر تو ان لوگ نے آل لیڈی اپگریٹ کر کے رکھا ہے تم لوگ مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم لوگ واپس کب جاؤگے سر چاہے کچھ بھی ہو جائے آج ہم لوگ واپس چلے جائیں گے اور گھر جیسا دیا تھا ویسا ہی دیں گے آپ کو واپس میں تو کہتا ہوں کہ اسی طرح رہنے دو تم لوگ نے کافی زیادہ محنت کی ابھی یہ سب کچھ توڑو گے فائدہ نہیں ہے بس جیسا ہے ویسا ٹھیک ہے آپ کی مرضی جیسا آپ بولو گے ویسا ہی کریں گے لیکن میں نے کل آپ کو ایک بات کہی تھی آپ نے جواب نہیں دیا ہاں میں نے کہا تھا کہ اپنے دیکھنے والوں سے پوچھ کے بتاؤں گا تو بھائی میں نے آپ لوگ سے پوچھا تھا کہ اگر میں پولیس فورس جوائن کر لوں ایک دن کے لئے تو کومنٹ کر کے پولیس اوپی لکھ دینا اور آپ میں سے کافی زیادہ لوگوں نے کومنٹ کر کے پولیس اوپی لکھ دیا تھا اس کا مطلب یہ کہ میں پولیس فورس کو جوائن کروں گا لیکن صرف ایک دن کے لئے آپ نے ہم لوگ کی ہیلپ کی آپ نے ابھی تک یونیفارم نہیں پہنا ایک منٹ رکو میں فٹا فٹ سے یونیفارم پہن کے آتا ہوں پولیس کا یونیفارم تو میں نے پین لیا ہے ابھی بتاؤ کہ کام کونسا ہے صرف ایک دن کے لئے تم لوگ کو جوائن کروں گا اور آج رات کو تم لوگ یہاں سے نکل جاؤگے ایک دفعہ بس سر یہ پتا چل جائے نا کہ پولیس سٹیشن کو ڈسٹرائے کس نے کیا ہے تو نکل جائیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتاؤ کہ کوئی مشن بھی ہے یا پھر ویسے ہی پولیس میں بھرتی کر دیا تم لوگ نے مجھے سر آپ کو ابھی کیا بھی لاس سینٹوز کی ائرپورٹ جانا ہوگا ٹائم بہت کم ہے ہم لوگ جا نہیں سکتے کیونکہ ان لوگ کے پاس ہم لوگ کی ڈیٹیلز ہیں نام بھی ہے ایڈرس بھی ہے سب کچھ ہے پتا ہے پتا ہے دس دفعہ تم مجھے یہ بتا چکے ہو اور مجھے پتا ہے کہ یہ کام میں نے اکیلے کرنا ہے تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہاں پہ ہے کون جس نے ہم لوگ پولیس سٹیشن کو ڈسٹرائے کیا ہے سر وہ لاس سینٹوز چھوڑ کے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے آپ کو ابھی کے ابھی ائرپورٹ جا کے اس کو روکنا ہوگا تو پہلے بتاؤ نا اتنی دیر کیوں کر رہے ہو سر وہ بلیک والی ایروپلین میں ہوگا پرائیویٹ جٹ ہے اس کا ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں ہے ابھی پکڑ کے لے کر آتا ہوں اور ہاں بھائی چاپ کیسے ہیں تو میں تو ٹھیک ہوں لیکن یہ پولیس فالہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے ہاں بھائی کیا کر رہے ہو چاپ کو دیکھ رہے تھے کیا ارے ہانا اتنا پیارا ڈوگی ہے مجھے بھی یہ چاہیے کیا بات کر رہے ہو سچ میں چاہیے تمہیں ارے ہانا اتنا پیارا ڈوگی ہے اتنا اچھا سو رہا تھا مجھے دے سکتے ہو کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم چاپ کو لے کے جاؤ لیکن مجھ سے پرامس کرو کہ واپس نہیں دوگے ارے کیوں ایسا کیا ہے اس میں ایک دن کے لیے اس کو اپنے گھر لے کے جاؤ اس کے بعد تم ہم خود ہی مجھے واپس کر کے جاؤ گے بھائی چاپ کو سنبھالنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اور ابھی ہم لوگ کو نکلنا ہے لاس سینٹوس کے ائرپورٹ جا کے بندے کو پکڑ کے لے کر آتے ہیں یہ والا کام کافی زیادہ رسکی ہوگا اور یہ والی گاڑی نہیں لے کے جاؤں گا بھائی صرف راستہ بنا رہا تھا ابھی جائیں گے گراج کے اندر اور وہاں سے نکالیں گے خطناک بیسٹ بھائی یہ گاڑی میری ہے تو نہیں لیکن ابھی پولیس والے میرے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں یہ والی گاڑی یوز کر سکتا ہوں ویسے بھی یہ بہت زیادہ تیز ہے لاس والے اپیسوڈ میں ہم لوگ نے اس کی سپیڈ کو ٹیسٹ بھی کیا تھا اور آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ اس نے پورا کا پورا میٹر ڈاؤن کیا تھا بھائی 360 تک گئی تھی یہ والی گاڑی جو کہ کافی زیادہ تیز سپیڈ ہوتی ہے بٹ ابھی اسی سپیڈ میں بھگا کے لے کے جاؤں گا اس کو سیدھا لاس سینٹوز کی ائرپورٹ اور پھر بلیک کلر کے پرائیویٹ جٹ کے اندر وہ بندہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے پولیس ٹیشن کو بلاس کر دیا اور لاس سینٹوز چھوڑ کے جا رہا ہے لیکن شاید اس کو پتا نہیں ہے کہ اس کی موت اس کے پیچھے آ رہی ہے جلدی سے نکلنا ہوگا ائرپورٹ اور پھر جا کے اس بندے کو ارسٹ کرتا ہوں اور انکاؤنٹر بھی کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس پاور ہے اگر تو اس بندے کے پاس ویپنز ہوئے تو پھر میں اس کو ارسٹ نہیں کروں گا بلکہ سیدھا اس کا انکاؤنٹر کروں گا بندہ مارنا زیادہ آسان ہوتا ہے اور بندے کو زندہ ارسٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے بھائی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے چل بھائی جلدی سے دروازہ کھول پولیس کی گاڑی کھڑی ہے یہاں پہ کیا کر رہا ہے دروازہ نہیں کھول رہا کیا ابے بھائی یہ ایک بلک کلر کا ایرو پلین نیچے آ رہا ہے اور یہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہا لیٹس گو دروازہ کھل چکا ہے اور ایک پرائیویٹ ایرو پلین یہاں پہ لینڈ ہوا ہے یہ بلک کلر کا ہے جلدی سے جا کے چیک کرتا ہوں اسی والے ایرو پلین کے اندر وہ بندہ بیٹھ کے بھاگنے کی کوشش کرے گا اور میں اس کو ارسٹ کروں گا لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ میں اس کو ارسٹ کروں گا یا پھر اس کا انکاؤنٹر کروں گا یہ سیچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر تو اس والے بندے کے پاس کوئی ویپن نہیں ہوا تو پھر میں اس کو ایزیلی ارسٹ کر سکتا ہوں لیکن اگر اس کے پاس ویپن ہوا اور اس نے میرے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کیے تو پھر مجھے اس کا انکاؤنٹر کرنا ہوگا یہ رہا ایرو پلین مگر یہ جاک ادھر رہا ہے رنوے تو ادھر ہے بھائی وہ گاس پہ چل رہا تھا مگر یہ گاڑی کو کیا ہو گیا چل بھائی جلدی سے سیدھی ہو جا اس سے پہلے کہ یہ والا ایرو پلین یہاں سے نکل جائے مجھے جلدی سے اس کو روکنا ہوگا ایرو پلین کی اندر تو مجھے کوئی بھی نہیں دکھرا اور ایک منٹ ایک منٹ بھائی تھوڑا سا گاڑی کو پیچھے کریں گے اور پھر میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر کیا ہونے والا ہے جس بندے کو میں پکڑنے آیا ہونا بھائی وہ بیٹھے گا اس والے پرائیویٹ جٹ کے اندر اس کے بعد لاس سینٹو اس کو چھوڑ کے نکل جائے گا اور پھر وہی ٹائم ہوگا میرے پاس اس کو اریسٹ کرنے کا یہاں پہ ویٹ کرتے ہیں ایک دفعہ بس بندہ دکھ گیا اس کے بعد میرا کام ہو جائے گا فلال یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے اور اس والے ایرو پلین کے اندر جو پائلٹ بیٹھا ہوا تھا وہ بھی نکل گیا بھائی سامنے والی سائٹ پہ دکھ رہا ہے مجھے جلدی سے اس کے پاس جاتا ہوں اس کے بعد اس سے انویسٹیگیشن کریں گے پتا چلے گا کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے ایرو پلین کو رنوے کے بیچ میں پاک کر کے بھائی کال پہ بات کر رہا ہے چل بتا مجھے کیا پلان ہے تیرا لگتا ہے کہ ایسے پیار سے یہ نہیں بتائے گا جلدی بتاؤ کیا پلان ہے تمہارا ابے تم سے بات کر رہا ہوں جلدی بتاؤ ابے مارنا چھوڑے گا تو بتاؤں گا نا کہ کیسے بولوں میں اچھا اچھا سوری بتاؤ کیا پلان ہے تمہارا مجھے بس ایک بندے نے کال کر کے کہا تھا کہ پرائیویٹ جیٹ کو یہاں پہ پاک کر دو اور کچھ نہیں پتا مجھے اچھا ٹھیک ہے جا سکتے ہو میں بھی اسی بندے کو دھوننے کے لیے یہاں پر آیا ہوں لیکن دور دور تک نہیں دکھرا مجھے اور اس والے ایرو پلین کے پاس بھی تو نہیں جا سکتا نا اگر تو اس بندے نے دیکھ لیا تو دکت ہو جائے گی لیکن ہاں میرے پاس ایک اور پلین ہے لیٹس گو گاڑی کو ادھر ہی پاک کرتے ہیں اور میں چھپکے سے جا کے بیٹھ جاتا ہوں ایرو پلین کے اندر کدھر بیٹھوں بھائی فرنٹ پہ بیٹھوں یا پھر بیک پہ بیٹھوں میں تو سوچ رہا ہوں کہ فرنٹ پہ ہی بیٹھ جاتا ہوں کسی کو کیا ہی پتا چلے گا جگہ تو میں نے اچھی پکڑ لی ہے لیکن پتہ نہیں اب یہ بندہ کب آئے گا ادھر ہی اس کا ویٹ کریں گے تھوڑی دیر میں آ جائے گا اور جیسے ایرو پلین کے پاس پہنچے گا اس کو ارسٹ کرلوں گا بھائی مجھے ایک بندہ دکھ رہا ہے اور مجھے اچھے سے پتا ہے کہ یہی ہے وہ بندہ چپ چپ بیٹھ جاتا ہوں یہاں پہ پولیس والے تو کچھ زیادہ ہی سمارٹ نکلے میں نے سوچا تھا کہ پولیس سٹیشن کو ڈیسٹرائے کروں گا سب پولیس والے مر جائیں گے لیکن بچ گئے یہ اور مجھے اچھے سے پتا ہے کہ یہ لوگ مجھے مارنے کا پلین بنائیں گے نکل جاتا ہوں ابھی لاس سینٹوز کو چھوڑ کے نکلنا ہوگا مجھے اس نے مجھے دیکھ تو لیا ہے اور ابھی تک مجھ سے بات نہیں کر رہا بھائی میں بھی اسی بات کا ویٹ کر رہا ہوں کہ یہ کچھ بولے گا لیکن نہیں ابھی تک اس نے کچھ بھی نہیں بولا پتا نہیں اس کے مائن میں کیا پلین ہے ٹھیک ہے بھائی میں بھی ایروپلین کے اندر ہی بیٹھا رہوں گا اور پھر دیکھتا ہوں کہ اس کا پلین کونسا ہے بات نہیں کر رہا مجھ سے اور میں بھی اس کے ساتھ کوئی بھی بات نہیں کرنے والا ہوں پورا راستہ بیٹ گیا تو نے کچھ بھی بولا نہیں کیا ہوا سب کچھ ٹھیک ہے نا ہاں ہاں سب کچھ ٹھیک ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایروپلین کس طرح فلائے کر رہے دیکھ کے کچھ زیادہ ہی اچھا لگ رہا ہے مجھے بھی تجھے دیکھ کے بہت اچھا لگا تیری وجہ سے ہی تو ہم لوگ نے پولیس ٹیشن کو ڈسٹروئے کیا تھا لیکن وہ کیا ہے نا کہ میشن ہم لوگ کا سکسیسفل ہوا نہیں بات تو تمہاری ٹھیک ہے پولیس ٹیشن کو تم نے بلاس تو کر دیا لیکن کافی زیادہ بندے بچ گئے تھے یہی تو میں سوچ رہا ہوں کافی زیادہ بندے مار دیئے تھے میں نے صرف خیال سے بیس تیس پولیس والے بچ چکے ہیں اور پولیس کا چیف بھی ابھی تک زندہ ہے ارے اب کیا کریں گے پولیس چیف تو مین ٹارگٹ تھا نا میرا لیکن ٹارگٹ کو ہم لوگ نشانہ نہیں بنا پائے پورا کا پورا پلان کبھی کبھی خراب ہو جاتا ہے لیکن آئیں گے ہم لوگ واپس ضرور آئیں گے اور ڈسٹروئے کریں گے سب کو لیکن ایسا موقع بار بار تو نہیں ملے گا تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ پولیس والے ہیں کدھر مجھے میرے باس نے بتایا تھا کہ کسی گھر کی اندر ہے کوئی لڑکے کا نام تھا مجھے ابھی یاد نہیں ہے ماؤنٹین کے اوپر گھر ہے اس کا تو پھر ایک کام کرتے ہیں نا کہ ہم لوگ اس کے گھر کو بلاس کر دیتے ہیں میرے پاس پورا کا پورا پلان ہے ارے کیا سچ میں پلان ہے کیا تمہارے پاس ابے ہاں نا پورا کا پورا پلان ہے ویسے بھی میں پولیس والا ہوں کسی کو بھی مار سکتا ہوں میں تم نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا اتنے پیسے دوں گا نا کہ دیکھ کے مزہ آ جائے گا تمہیں ابھی اس والے ایروپلین کو یہاں پر لینڈ کریں گے پلان ہے نا تمہارے پاس دوبارہ سوچ لو تم ابے ہاں نا پورا کا پورا پلان ہے لیکن تمہاری ہیلپ چاہیے ہوگی مجھے کروں گا کروں گا جیسی ہیلپ بولے گا ویسی ہیلپ کروں گا تو نیچے اتر ہاں بولو کیا ہوا مجھے میرے باس نے بتایا تھا کہ جو پولیس والا ہم لوگ کیلئے کام کر رہا ہے وہ تو گورا ہے لیکن تو کالا کیسے ہو گیا مجھے بھی میرے باس نے کہا تھا کہ جو بندہ پرائیویٹ جیٹ کے اندر میرا ویٹ کرے گا وہ کالا ہوگا تم گورے کیسے ہو گئے ارے چھوڑو دفع کرو کالے گورے کو دفع کرو تمہارے پاس پلان کونسا ہے جس گھر کے اندر پولیس والے رہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ اس پورے کے پورے گھر کو ہم لوگ بلاسٹ کر دیں اس کے بعد سارے کے سارے پولیس والے مٹ جائیں گے تمہارا کام ہو جائے گا اور میرا بھی کام ہو جائے گا اگر تو یہ کام تم نے کر دیا تو پورے کے پورے ایک سو کروڑ دوں گا تمہیں یہ کام میں نہیں کروں گا یہ کام تم میرے ساتھ کروگے چلو بیٹھو گاڑی کے اندر چلتے ہیں سیدھا اس والے گھر کے اندر لیکن گھر کے اندر میں کیوں جاؤں تجھے پیسے دے رہو نا تو جا ویسے بھی تجھے پولیس والا ہے تجھے کوئی بھی پہچانے گا نہیں لگتا ہے کہ تم کچھ زیادہ ہی ڈر پوک ہو باس کو کال کر کے بتاتا ہوں کہ جو بندہ اس نے بھیجا ہے نا یہ کسی کام کا نہیں ہے ڈر پوک ہے ایک نمبر کا لیکن پولیس والوں کے سامنے میں نہیں جا سکتا نا تم اکیلے چلے جاؤ پتا نہیں تمہیں کس بات کا ڈر ہے پولیس والوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ تم دکھنے میں کیسے ہو چلو میرے ساتھ ٹائم نہیں ہم لوگ کے پاس ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ جا کے کریں گے کیا ہم لوگ وہاں پہ جا کے سارے کے سارے بندوں کو ماریں گے ایک منٹ یہاں پہ ویٹ کرو میں اوپر سے گاڑی لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے جلدی کرو کہیں حسن ہو کہ فس جائے ہم لوگ ابے کچھ بھی نہیں ہوگا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ بھائی یہ اتنا زیادہ پاگل ہوگا اس کے باس نے اس کو کہا تھا کہ ایک پولیس والا اس سے ملے گا اور اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں وہ پولیس والا نہیں ہوں بھائی ابھی میں اس کو اپنے گھر کی اندر لے کے جاؤں گا اور پھر وہاں پہ جا کے اس کو ٹارچر کریں گے پوری کی پوری انفرمیشن یہ دے دے گا ہم لوگ کو ابھی مجھے کوئی گاڑی چاہیے ہوگی کیا کروں یہ والی گاڑی بھی اچھی لگ رہی ہے لیکن کوئی فور بھائی فور مل جاتی بھی ٹھیک نہیں ہے ابھی زیادہ آپشنز نہیں ہیں ہم لوگ کے پاس چپ چپ یہ والی گاڑی چوز کر کے نکلتے ہیں اپنے گھر اور ویسے بھی کسی بھی سمیں اس بندے کا مائنڈ چینج ہو سکتا ہے کدھر گیا بھائی نیچے والی سائٹ پر ہے اور وہاں تک جانے کے لیے کون سا راستہ چوز کروں یہی سے جمپ کر لیتے ہیں ابھی بھائی گاڑی جمپ نہیں کر پائی کوئی دکت نہیں ہے ہم لوگ جائیں گے یہاں سے نیچے اور پھر اس والے بندے کو لے کے جاتا ہوں سیدھا اپنے گھر جو کہ پولیس ٹیشن ہے جلدی 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 کدھر ہے وہی پہ کھڑا ہوا ہے مجھے لگا تھا کہ بھاگ جائے گا بٹ نہیں یار گائز یہ ادھر ہی ابھی جا کے اس کو ارسٹ کرتا ہوں بلکہ نہیں ابھی ہم لوگ اس کو ارسٹ نہیں کریں گے ابھی فیلال ہم لوگ ایسے پریٹینڈ کریں گے جیسے ہم لوگ اس کی ٹیم کی اندر ہیں ایک منٹ یہ کر کیا رہا ہے ابھی کیا ہوگی ہے پاگل ہوگی ہو کیا مار کیوں رہے ہو مجھے مجھے میرے باس نے پکچر دکھا یہ تو نکلی پولیس والا ہے یہ کیا کر دیا بھائی کیپ گرا دی نیچے مارو مت نہیں تو میں تمہارے دانت توڑ دوں گا ایسے کیسے دانت توڑ دے گا تو وہ پولیس والا ہے ہی نہیں جس کا مجھے باس نے بتایا تھا لگتا ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو میں وہی پولیس والا ہوں نہیں نہیں میں نے باس سے کنفرم کیا ہے اس نے کہا ہے کہ پولیس والا گورا ہے لیکن تو تو کالا ہے یہ کیا کر رہا ہے بھائی گورے کالے کو بیچ میں لے کر آ گیا ہے اور اس کو سب کچھ پتا چل گیا ہے اس لیے مجھے اس کو ارسٹ کرنا ہوگا بھائی پیار سے تو بات سمجھ میں آتی نہیں ہے لیکن تمہارے پاس کوئی ویپن نہیں ہے کیا نہیں ہے ویپن نہیں ہے میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا تجھے ہاتھوں سے کیسے مارے گا لگتا ہے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے اور اس لیے مجھے اس کو ایک خطناک پنچ مارنا ہوگا پسٹل ہے میرے پاس بٹ یار گائز میں اس کو یوز نہیں کرنا چاہتا ہوں اور میری کیپ دیکھو یہاں پہ پڑی ہوئی ہے اس نے نیچے گرائی ہے تجھے شاید پتا نہیں ہے کہ میں کس کے لیے کام کرتا ہوں دھونڈ کے ماروں گا تجھے لگتا ہے کہ بھائی یہ کچھ زیادہ ایک خطناک فائٹر ہے بندوق نکالوں گا تو چیٹنگ ہو جائے گی اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بندوق نہ نکالوں ادھر ہی اس کو ماروں بھائی دوبارہ پیچھے چلا گیا ہے ایک کام کرو کہ یہاں پر آؤ آگے آؤ اس کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا چیز ہوں ابھی کہ ابھی مجھے اس کو مارنا ہوگا یہ کیا چیز ہے لگتا ہے کہ ایسے تو یہ نہیں مرے گا ویپن نکالنا پڑے گا بھائی پاؤں پہ گولی مار دیتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا حمد ہے تو ہاتھ سے لڑ کے دکھانا بندوق کیوں نکال رہا ہے ایک منٹ رکھو بتاتا ہوں کہ بندوق کیوں نکال رہا ہوں ابھی بھائی گر گیا لگتا ہے کہ لات اس کو کچھ زیادہ ہی زور کی لگ گئی کدھر گئی کیپ کدھر ہے میری ایک منٹ بھائی کیپ تو ادھر ہی تھی نا کدھر چلی گئی کوئی دکت نہیں ہے ابھی فلال کیپ کو گولی مارو اس کو لے کے جاتا ہوں اپنے گھر پورا کا پورا پلان بنا کے رکھا تھا لیکن اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی کوئی دکت نہیں ہے بھائی گاڑی میں بٹھا کے لے کے چلتا ہوں اس کو ابھی بھی ٹائم ہے اتار دے مجھے نہیں تو بہت مہنگا پڑے گا تجھے اتارتا ہوں اتارتا ہوں گھر کے پاس تو ویسے بھی پہنچ گئے ہیں دیکھنا ہے اس کو اگر یہ بھاگ گیا تو دکت ہو جائے گی اس کو دیکھنا تم لیکن سر یہ ہے کون بتاتا ہوں کون ہے آج 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 چپ چاپ مجھے فالو کر اگر تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو گولی مارنا ہے اس کو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے سر سر پہ مارنی ہے یا ٹانگ پہ ٹانگ پہ مارنی ہے سر پہ نہیں مارنی آ جاؤ چپ چاپ مجھے فالو کرو کدھر گیا یہ رہا بھائی فالو کر رہا ہے مجھے اور ابھی تو یہ گھر کے اندر آ گیا ہے باہر نہیں جا پائے گا سب کے سب اس کو آریسٹ کر لو جو کچھ بھی کیا ہے اسی نے کیا ہے اچھا تو یہ ہے وہ جس نے پولیس ٹیشن کو بلاسٹ کیا تھا بتا کیوں کیا تو نہیں ہے سب کچھ تم لوگ میرے باس کو جانتے نہیں ہوں تیرے باس کو جانتے نہیں ہیں ہم لوگ ابھی تیرا بندوبست کروں گا میں ایک کام کرو کیا ہے تم اس کو آریسٹ کر کے لے کر آئے ہونا انویسٹیگیشن کرو گے کیا سر میں نے بہت مارا ہے اس کو لیکن کچھ بھی نہیں بتایا اس نے جو بھی کرنا ہے آپ خود ہی کرو میں نہیں کر رہا ٹھیک ہے پھر میں اس کو بتاتا ہوں کہ ٹارچر کس کو کہتے ہیں چلو آفیسرز لے کہ چلو اس کو ذرا باہر ابھی بتا کے کس نے آرڈر دیا تھا تجھے بار بار نہیں پوچھوں گا ایک ہی دفعہ پوچھوں گا بتا جلدی میں نے بولا کہ نہیں بتاؤں گا کچھ بھی ایسے کیسے نہیں بتائے گا تو ساری کے ساری انفرمیشن لوں گا تجھ سے ارے بھائی یہ تو پولیس والے کو مار رہا ہے کیا شکل دیکھ رہے ہو تم سر مارو مارو اس کو اور زور سے مارو یہ کیسا بندہ مل گیا ہے کچھ زیادہ ہی خطناک فائٹر ہے مجھے اس کو ختم کرنا ہوگا یہ کیا کر رہے ہو اب کوفی چھوڑ جان بچا میری لگتا ہے کہ یہ پولیس والا کچھ زیادہ ہی درب ہو کہ مجھے اس بچارے کی ہیلپ کرنی ہوگی تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو یار بوس ہے ہم لوگ کا کہہ رہے کہ خود ہی فائٹ کروں گا اگر تم لوگ اپنے بوس کو نہیں بچاؤ گے تو بچارہ مر جائے گا یہ کتنا خطناک فائٹر ہے بچارے پولیس والے کو کب سے مار رہا ہے اور ابھی مجھے پولیس آفیسر کا بدلہ لینا ہوگا کیونکہ چاپ تو ویسے کچھ زیادہ ہی بھوکا ہے اور اس لیے مجھے جو بھی ملے گا میں اس کو کھا جاؤں گا پولیس والے یہ دیکھو تمہاری جان بچا رہو پیسے لوں گا تم سے یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو کٹو اس کو جتنا کٹ سکتے ہو کٹو پیسے دوں گا تمہیں میں تو اس کو جتنا کٹ سکتا تھا اتنا میں نے اس کو کٹ لیا ابھی تم لوگ اپنی انویسٹیگیشن کر سکتے ہو یار میرے اپنے پولیس والوں نے جان نہیں بچائی لیکن اس ڈاگی نے جان بچا لی تھینکیو تھینکیو تمہارا یہ تھینکیو نہیں چاہیے مجھے پورے کے پورے ایک کروڑ دو یار اچھا ٹھیک ہے دے دوں گا پیسے اور ہاں چل بتا ابھی کدھر ہے تیرا بوس کس کا پلان تھا یہ جس نے بھی مجھے یہ سب کچھ کرنے کو کہا تھا وہ مائیکل کے گھر کے اندر ہے مائیکل کے گھر کے اندر ابھی یہ مائیکل کون ہے تو جانتا ہے کیا مائیکل کو جانتا ہوں جانتا ہوں مائیکل کو اچھے سے جانتا ہوں میرے حامد بھیا بھی جانتے ہیں اس کو یار ٹھیک ہے تو پھر میں جا کے اسی سے بات کرتا ہوں وہ رہا تمہیں کام کرو کہ مار دو اس کو ٹورچر کرنے کے ایک کروڑ اور مارنے کے دو کروڑ لیتا ہوں میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو کروڑ پرامس پرامس پورے کے پورے دو کروڑ دوں گا مار دے اس کو تو اور تو یہاں پہ کھڑے ہو کے کافی پی رہا ہے تجھے میں نے کہا تھا نا کہ ہیلپ کر میری ارے سر کیا بتاؤں کافی بہت بڑیا ہے پیوگے کیا تجھے تو میں ابھی پولیس فورس سے باہر نکالوں گا کافی کی بات کر رہا ہے میرے آگے یہاں پہ یہ بندہ مجھے مارنے لگا تھا اور یہ کھڑے ہو کے کافی پی رہا تھا ہاں تو بتا سر جی آپ نے تو مجھے بولا ہی نہیں نا کچھ ٹھیک ہے ٹکلے تجھے کچھ بھی نہیں بولا میں نے کھڑا رہا یہاں پہ اور ابھی جا کے اس لڑکے سے بات کرتا ہوں مائیکل کو جانتا ہے وہ اور جس نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ ملے گا مائیکل کے گھر کے اندر سر وہ جس گاڑی کا آپ نے کہا تھا وہ گاڑی لے کر آ گیا ہوں ائرپورٹ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیوٹی ہے تمہاری گاڑی کو ٹریس کرتے رہا کرو اور کدھر گیا ہاں گاڑی تم نے ائرپورٹ میں ہی چھوڑ دی تھی ہاں سر گاڑی ائرپورٹ میں چھوڑ دی تھی بندے کو پکڑنے کیلئے گیا تھا لیکن میں نے دیکھا تھا یہاں سے بہت مارا اس نے آپ کو تمہارے ڈاگی نے جان بچالی میری دو کروڑ دوں گا اس کو جتنے مرضی پیسے دو ابھی مجھے بتاؤ کہ تم لوگ یہاں سے جاؤ گے کب جیس بندے کو تم پکڑ کے لے کر آئے ہو اصل بندہ وہ نہیں ہے اصل بندہ مائیکل کے گھر کے اندر ہے بس ایک دفعہ اس بندے کو ارسٹ کر کے لے کر آؤ اس کے بعد ہم لوگ چلے جائیں گے مائیکل تو ویسے بھی میرا دشمن ہے جلدی سے سائیڈ پہ ہو جاؤ تم میں ابھی کے ابھی جاتا ہوں مائیکل کے گھر لیکن سمل کے یہ سب کچھ مائیکل نے نہیں کیا مائیکل کے گھر کے اندر ایک بندہ ملے گا تمہیں ٹھیک ہے بلکل بھی فکر مت کرو وہ کدھر گئی پولیس والی گاڑی ان لوگ نے یہاں پہ پاک کی ہوگی جلدی سے چیک کر لیتا ہوں دروازہ کیوں نہیں کھل رہا کیا ہوا سر دروازہ لاک کی ہے میں نے ایسے کیسے دروازہ لاک کی ہے کھولو اس کو ٹھیک ہے گاڑی آپ پہلے بھی چھوڑ کے آ گئے تھے دوبارہ مت چھوڑ کے آنا ابے دروازہ کھولو تم لوگ کئی کام کر رہا ہوں میں اچھا ٹھیک ہے ایک منٹ رکو کھولتا ہوں میرے گھر کے گراج کا دروازہ بند کر دیا اور کہہ رہا ہے کہ پرمیشن نہیں ہے چلنا بھائی کھول کس بات کا ویٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ لو سر کھول دیا لیکن پلیز گاڑی واپس لے کر آنا کرتا ہوں کرتا ہوں موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے گاڑی کا کر لیں گے کوئی دکت نہیں ہے بھائی ابھی جانا ہے مایکل کے گھر اور جس نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے وہ مجھے مایکل کے گھر پر ہی ملے گا گاڑی کی کنڈیشن زیادہ اچھی نہیں ہے کافی جگہوں پہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے بھٹ یار گائز پولیس کی گاڑی ہے بہت زیادہ سٹرانگ ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو لیکن مجھے جانا ہے مایکل کے گھر ابھی چلو انا کس بات کا ویٹ کر رہے ہو اگر تو میری اپنی گاڑی ہوتی تو میں کبھی بھی اس کو اس طرح نہیں چلاتا اور یہ بلی بچ گئی ابھی بھائی گاڑی یہ نیچے سے نکل گئی مجھے لگا تھا کہ مر جائے گی لیکن سڑک کے بیچ میں کر کیا رہی ہے پتہ نہیں کس گھر سے نکلی ہوگی بٹ مجھے جانا ہے مایکل کے گھر کے اندر جو کہ بلکل سامنے والی سائٹ پر ہے دیکھتا ہوں کہ مجھے وہاں پہ کون ملتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ مایکل بھی اسی کے ساتھ ملا ہوا ہوگا لیکن اس کا گھر کدھر گیا وہ را بھائی پیچھے والی سائٹ پہ اس کا گھر ہے مایکل کے گھر کے باہر تو میں آگیا ہوں لیکن یہاں پر دھیر ساری سیکیورٹی ہے مجھے سب کو مارنا ہوگا لیٹس کو بھائی یہ تو مر گیا اور یہ بھی مر گیا لگتا ہے کہ بس یہی تھے اب بھائی ایک بندہ ادھر بھی ہے جو بھی دکھتا جائے گا اس کو مارتا جاؤں گا کیونکہ بھائی یہ لوگ میرے اوپر بھی اٹیک کر سکتے ہیں اور یہ کیا مایکل میسج کر رہا ہے کہ میرے گھر پہ شوٹنگ مت کرو لیکن بھائی جو کام کرنے کے لیے آیا ہوں وہ کام تو کر کے ہی جاؤں گا اور ویسے بھی مجھے یہاں پر زیادہ بندے نہیں دکھ رہے بھائی ایک منٹ یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے کیا بھاگنے تو میں کسی کو دوں گا نہیں کدھر گیا یہ رات چل بھائی رک جا یہاں پر لیٹس گو مر گیا یہ لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میں نے ارسٹ کس کو کرنا ہے بھائی اس طرح تو سب کو مار دوں گا میں اس لیے تھوڑا سوچ کے آگے جاؤں گا بھائی پیچھے پتہ نہیں آپ لوگ نے دیکھا یہاں پر نہیں لیکن میں نے دیکھا دھیر سارے بندے تھے اور ابھی فلال مجھے تھوڑا سا آگے جانا ہوگا یہ جگہ بلکل بڑیا رہے گی جو بھی دکھتا جائے گا اس کو مارتا جاؤں گا لیکن کہیں ایسا نہ ہوگا یہ لوگ دوسری سائٹ سے آ جائے ہیں بھائی مائیکل کے گھر کے اندر سے آ رہے ہیں اور مجھے پتہ نہیں کیوں ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ میں مرنے والا ہوں بھائی تھوڑا سا باہر جانا ہوگا کافی زیادہ خطناک بندوقیں ہیں ان لوگ کے پاس شوٹ گن لے کر آ گئے ہیں کیا ایک منٹ ایک منٹ نہیں نہیں بھائی ایسے پلان کام نہیں کرے گا مجھے جلدی سے باہر نکلنا ہوگا ابھی چلو مر جاؤں گا نہیں تو اور لیڈی ان لوگ نے مجھے دھیر ساری گولیاں مار دی ہیں پاٹی آر گائز میں ابھی تک سیف ہوں اور مجھے ابھی گصہ آ رہا ہے اور جب گصہ آتا ہے تو پھر بھائی میں آر پی جی فائر کرتا ہوں جو بھی دکھے گا وہ زندہ بچ کے باہر نہیں جائے گا میری گاڑی کدھر ہے پولیس والی گاڑی کو ادھر ہی پاک کیا تھا نا لیکن یہاں پہ تک نہیں رہی مگر مجھے آگے جانا ہوگا دھیرے دھیرے آگے جائیں گے کافی زیادہ گولیاں ماری ہیں ان لوگ نے مجھے لیکن میں ابھی تک زندہ ہوں اور اب اگر میں زندہ ہوں تو کسی اور کو زندہ رہنے تھوڑی دوں گا بھائی سب کے سب مریں گے ادھر اور یہاں پہ بھی کچھ بندے کھڑے ہیں ان کو بھی ماری دیتا ہوں یہ ٹکلا مجھے زندہ چاہیے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہی ہے وہ ٹکلا جس کے پاس پوری کی پوری انفرمیشن ہے پکچر بنا رہے تھے یہاں پہ کھڑے ہو کے اور اچھا ہوا کہ یہ بھی مر گئے ٹکلے بھاگنے کی کوشش مت کرنا تجھے پتا بھی ہے کہ کون ہوں میں میں نے بولا کہ بھاگنے کی کوشش مت کرنا نہیں تو سیدھا آر پی جی ماروں گا تمہاری آنکھوں پہ بہت بڑی گلتی کیے تنہیں پشتائے گا تو وہ تو ٹائم آنے پر پتا چلے گا کہ کون پشتاتا ہے اور کون نہیں بھائی لگتا ہے کہ پولیس والے آگئے یہ دیکھو پکڑ لیا میں نے اس کو سب کچھ اسی نے کیا تھا ارے تھینکیو تھینکیو بہت بڑا کام کر دیا تم نے ہم لوگ کا تو پھر ابھی کیا چاہتے ہو میں اس کو آر پی جی ماروں کیا نہیں نہیں آر پی جی مارنے کی ضرورت نہیں ہے کیا بتایا اس نے اس نے تو فلال کچھ بتایا نہیں ہے لیکن ٹارچر کروں گا تو سب کچھ بتائے گا تھینکیو تم نے ہم لوگ کا اتنا ساتھ دیا یہاں سے آگے میں اس والے کیس کو ہینڈل کروں گا ایک دفعہ میری شکل دیکھو پورا کا پورا کیس میں نے ہنڈل کیا اور کہہ رہے ہو کہ یہاں سے آگے میں ہنڈل کروں گا چپ چاپ کھڑے رہو یہاں پہ ٹھیک ہے لیکن کیا ہوا سب کچھ ٹھیک ہے کیا بتاتا ہوں کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہے ابے ٹکلے تمہیں کام کرو کے فالو کرو مجھے بول کیا ہوا کیا چاہیے تجھے مجھے بتاؤ کہ پیسے کدھر ہیں تو یہاں پہ پیسوں کے لیے آیا ہے یہاں پھر پولیس ٹیشن کا بدلہ لینے کے لیے آیا ہے پولیس والا نہیں ہوں میں مجھے بتاؤ کہ پیسے کدھر ہیں جلدی بتاؤ نہیں تو مر جاؤگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتاتا ہوں بتاتا ہوں وہ مایکل کے روم میں اوپر دھیر سارے پیسے رکھیں ٹھیک ہے تو پھر ابھی تم یہاں سے جا سکتے ہو ارے ایک منٹ یہ کیا کر رہے ہو دھوکہ دے رہے ہو مجھے دھوکہ نہیں دے رہا ہوں پولیس ٹیشن کو بلاسٹ کیا تھا نا تم نے پولیس ٹیشن کو تو میں نے بلاسٹ کیا تھا لیکن بچانا مجھے پورے کے پورے ایک سو کروڑ پڑے ہیں اوپر ایک سو کروڑ تو میں لے کے جاؤں گا نا اور بچانے والا کام میرا نہیں ہے سر آریسٹ کرو اس کو اسی نے پولیس ٹیشن کو بلاسٹ کیا تھا میں تب تک مایکل کے روم میں چیک کرتا ہوں پیسے ہیں بھی یہاں پھر نہیں یہ دیکھو بھائی سارے کے سارے پیسے آ چکے ہیں میرے پاس لے کے نکلتا ہوں یہاں سے اور ساتھ میں اپنا پولیس والا یونیفارم بھی یہی پہ اتار دیتا ہوں جلدی 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 پولیس والوں کا جو کام تھا وہ تو میں نے کر دیا ساتھ میں اپنا کام بھی ہو گیا میرا ابھی مجھے پتہ ہے کہ مایکل میرے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا بٹ یار گائز ایک سو کروڑ میرے پاس آ چکے ہیں اور بیس کروڑ پولیس والوں نے مجھے دیئے تھے دو دن رہنے کے لیکن میں نے بھی تو پولیس والوں کا بہت زیادہ خطناک کام کی ہے اور جہاں تک پولیس فورس کو جوائن کرنے کی بات ہے تو پولیس فورس میں نے صرف ایک دن کے لیے جوائن کی تھی اگر زیادہ دن تک میں پولیس والا رہوں گا تو پھر اپنے کام کیسے پورے کروں گا بھائی اپنے کام کچھ زیادہ ہی خطناک ہوتے ہیں مایکل ابھی اچانک کیوں کال کر رہا ہے نہیں اٹھانا چاہتا بھائی اس کی کال نہیں اٹھاؤں گا لیکن اگر کال نہیں اٹھائی تو پتہ کیسے چلے گا کہ اس نے کیا بات کرنی ہے آمیڑی وہ کیا ہے نا کہ تم میرے گھر کے اندر آگے سارے کے سارے پیسے لے کے چلے گا یہ سب کچھ تمہیں بہت زیادہ مہنگا پڑے گا مایکل پاگل ہو گئے ہو کیا اگر میں پیسے نہیں اٹھاتا میں نے سنا ہے کہ تم پولیس کا یونفارم پہن گئے تھے پولیس فورس کو جوئن کیا تھا میں نے ایک دن کے لئے لیکن ایک سو کروڑ ملے ہیں مجھے اگر وہ ایک سو کروڑ میں نہیں اٹھاتا تو پھر پولیس والے اٹھا لیتے تمہارا کیا فائدہ ہوتا تمہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ ان ایک سو کروڑ میں سے پچاس کروڑ میرے تھے پچاس کروڑ تمہارے تھے اور پچاس کروڑ اس بندے کے تھے جس نے پولیس چیشن کو بلاسٹ کیا تھا تم نے بیل کو ٹھیک بولا پچاس کروڑ مجھے میرے واپس کر دو اور باقی کے پچاس کروڑ تم رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے ڈیل تو تمہاری مجھے اچھی لگ رہی ہے لیکن میں تمہیں ایک روپیہ بھی نہیں دوں گا مائیکل لگتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آمیڈی مجھے اپنے پیسے واپس لینا اچھے سے آتا ہے ٹھیک ہے تو پھر اگر تم اپنے پیسے واپس لے سکتے ہو تو لے کے دکھانا مائیکل تم بس یہ سوچو کہ تمہارے گھر پہ ایک پولیس کا ریڈ ہوا تھا اور اس ریڈ کے اندر سارے کے سارے پیسے پولیس والے لے کے چلے گئے مجھے کال کٹ کرنا ہوگا اور ساتھ میں اس والے گیم پلے کو بھی یہیں پینڈ کرتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ مائیکل بدلہ لینے کے لیے آئے گا بٹ یار گائز میں دیکھ لوں گا اس کو کل ملتے ہیں ایک اور خطنا گیم پلے کے اندر ٹلنٹ ہے کیر انڈ با بائی